جو بھی محمد رسول اللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس لئے مسلمان نہیں ہیں کہ اس کے ماں باپ مسلمان ہیں وہ اس لئے مسلمان نہیں ہیں کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے وہ اس لئے مسلمان نہیں ہیں کہ بس جی اب ہیں مسلمان تو کیا کریں ہماری قسمت میں ہی اسلام تھا اللہ کیا ہے نہ 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 صرف قسمت کی بات نہیں ہے اس نے ہر ایک مسلمان کے بارے میں کہہ دیا تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے چنہ کیا ہے اور اس خاص مقصد کے لیے تم ہی کوالیفائیڈ تھے اس لیے تمہیں چنا گیا ہے اور جو کام تم سے نکالنا تھا وہ کسی اور سے نہیں نکالا جا سکتا تھا اسی لیے تمہیں چنا ہے یہ آیت سننے کے بعد کسی مسلمان کے دماغ میں یہ گموان نہیں رہ سکتا ہے اس کے دل میں اس کے دماغ میں کہ میں بیکار ہوں میرا کیا فائدہ اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے اس نے کتنا کچھ کر لیا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا کچھ اس لیے نہیں کیا کہ ابھی آپ کو اپنا استعمال سمجھ نہیں آیا جس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو بنایا ہے اس مقصد کے لیے کسی اور کو نہیں بنایا اس آلے کو اس والے پیج کے لیے استعمال کرنا ہے اس آلے کو کسی اور پیج کے لیے استعمال کرنا ہے ایسی بات ہے نا ہو اجتباکوں اس آیت میں بڑی اہم بڑی اہم حکمت ہے قرآن کی کہ ہر مسلمان سمجھے اپنے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کو جانتے ہوئے اور آپ کی صلاحیات کو دیکھتے ہوئے آپ کا اختیار کیا ہے اور آپ کو اس عمد کا حصہ بنائے اور اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے